سب معاشرے میں ہر طرف خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں مثلاً رشوت ہے تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے محفظ رکھ سکتے ہیں آپ ایک بات یاد رکھو کہ نہ نیکی کا راستہ کبھی بند رہا ہے اور نہ کبھی برائی کا راستہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی یہ بند ہوگا اگر خدا نہ خواستہ سارا دور خراب ہو جائے تو بھی نیکی زندہ رہے گی اور اگر سب لوگ نیک ہو جائیں تو پھر بھی جوتی چوری کرنے والا آدمی آ جائے گا ایسا ہوتا رہتا ہے جن حالات سے آپ دو چار ہو تو ایسے حالات میں بھی لوگ موجود ہیں جو نیکی کر رہے ہیں آج کل محول خراب ہے بلکہ بہت خراب ہے رشوت ہے چوری ہے اور دفتروں میں رشوت کے وغیر جائز کام نہیں ہوتا تو پھر بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیانتداری سے چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حلال رسک کمہ رہے ہیں حالانکہ حرام میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے نیکی جاری رکھو مجبور ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے لیکن ایمانداری کے ساتھ مجبوری کی حد تک تو آپ نیکی کرتے جاؤں اگر نیکی کی حد جو ہے وہ مجبوری کے بعد بھی مشکل ہے تو آپ دیکھو کہ آپ کس طرح کرتے ہو آج کل یہ حال ہے کہ رشوت کے وغیر حج پر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پاسپورٹ نہیں ملتا آپ یہ دیکھتے جاؤ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہٹ سے رہ جائیں ایک آدمی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ کے دربار پر گیا تو وہاں پر بڑا رشت تھا مار پٹائی اور شور شرابہ دیکھ کر وہ آگے مزار شریف پر نہیں گیا بلکہ واپس آ گیا مجھ اس کام کے لئے گیا اس کو وہی کرنا چاہیے تھا یا تو اسے اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہو تو وہ اصلاح کری کہ ملک میں رشوت کیوں چل رہی ہے آپ کا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ اس گلت محول میں سے تیز آندھی میں اپنے چراغ کو روشن لے کر چلتے جائیں یہ نہ کہنا کہ بڑا شور تھا تیز ہوائیں تھیں اور آندھی میں چراغ بجھ گیا بس آپ کا چراغ سلامت رہنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو کہ باہر نکلتے ہی بجھ جائے پھر آپ لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا لوگوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ یہی سے راستہ نکلتا ہے جیسے دریا پہاڑوں سے کترہ کترہ ذرہ ذرہ بن کے نکلتا ہے اس کو دریا بننے میں بڑی مشکلات تھی لیکن ان کے باوجود وہ دریا بن گیا تو یہ جو مشکلات ہیں آپ کو عروج دیتی ہیں راستہ جتنا بھی مسدود ہو لیکن عظم کا راہی کبھی نہیں تھکتا تو آپ عظم کے مسافر بن جائیں اگر آپ اپنے دوست سے ملنے جا رہی ہوں اور راستے میں سخت دشواریاں ہوں بارش ہو اور دخوان ہو تو عظم آپ کو وہاں پہنچا دے گا اگر آپ وہاں پہنچ گے تو آپ کو مبارک ہو تو اگر آپ نے دوست کے گھر جانا ہے تو راستے میں جھگڑا نہ کرنا اپنے بچوں کے پاس جانا ہے تو بھی جھگڑا نہ کرنا ماں باپ کے پاس جانا ہو تو بھی جھگڑا نہ کرنا تو جس نے خدا کے پاس جانا ہو اس کے لئے جھگڑا کیسا خدا نے خدا آپ کو اپنے راستے پر بلایا ہے راستے میں رکاوٹ ہیں رشوت والے کھڑے ہیں کئی مصیبتیں ہیں مگر آپ آخر کار پہنچ جائیں گے اب آپ کیا کہتے ہو اگر اس نے بلایا ہے تو ہر رکاوٹ کو توڑ کر اس تک پہنچو کہتے ہیں کہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی آئے گا وہ رشوت کو ختم کرے گا کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی اور وہ اسی کام کے لیے آ رہا ہے اس کے پاس طاقت ہوگی اور اسلحہ بھی ہوگا اور اس طرح وہ رشوت بند کر دے گا صرف تبلیغ سے رشوت بند نہیں ہوگی جب وہ سکتی کرے گا تو لوگ رشوت سے توبہ کر لیں گے وہ جو حکم دے گا ویسا ہونا شروع ہو جائے گا پھر یہ قوم اسلام میں آئے گی اب دوسرا وقت آنے والا ہے اور پھر تیز ہونے والا ہے پھر وہ جو کہے گا وہ کرائے گا تھوڑے دنوں کی بات ہے جب ایسا وقت آ گیا تو سب کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے مار پڑنی شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ جو کہے گا وہ ہوگا ابھی تک جو کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس لیول کے لوگ نہیں آئے جلد ہی یہ اچھی خبر آئے گی کہ وہ کام کرنے والا آ گیا ہے اور وہ جو چاہے گا کرائے گا ایسا حکم والا آ گیا تو سب رشوتیں اور برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی بڑی مہربانی آپ لوگ رشوت نہ لیا کرو یہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور بیان دینے والے کو دیکھو کہ آج ہی رشوت لی ہے اور رشوت کے خلاف بیان دے دیا ہے کہتا ہے قوم بڑی غریب ہو چکی ہے دوسروں کا مال نہ کھاؤ اور خد اس نے دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اس کے خلاف عمل کرتے ہیں اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی ایسے کم لوگ ہیں جنہوں نے سیاست میں مال نہ بنایا ہو یا مال کی نیے سے سیاست نہ کی ہو تو یہ سارے واقعات ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ آدمی آ جائے گا جو کہے گا جن لوگوں نے سیاست میں ایسا کام کیا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی پرناہ ایسے سمجھ نہیں آتے وگرنا تو لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص رشوت لے کے بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو رشوت نہیں لے گا تو تیری عقبت خراب ہو جائے گی اور زمین جائدات اور کوٹھیاں نہیں بن سکتی جب باپ یہ سمجھائے تو بیٹے کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی تو یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آئے کہ رشوت لینے والے پر کوئی عذاب آئے ورنہ تو اس وقت رشوت لینے والا well placed ہے اچھے مقام پر ہے اور اس کے پاس رشوت نہیں وہ بیچارہ پریشان ہے اس لئے ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ہو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کام مکمل ہو جائے گا تو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ بہت جلد نیک لوگوں کی پذیرائی کا وقت آنے والا ہے اور نیک لوگوں کو اچھی شاواش ملنے والی ہے اور بد آدمی کے ساتھ خراب واقعات ہونے والی ہیں کیا ظہور مہنڈی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اچھے آدمی کے لئے اچھا وقت آنے والا ہے اور بروں کے لئے برا وقت آنے والا ہے ہر دور میں ہدایت دینے والا آتا ہے اور ہر ہدایت دینے والا اپنا چارٹر لاتا ہے اور اپنی کرامتیں لاتا ہے اور یہ کرامت ایسی ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں جو سماجی برائیاں ہیں وہ آنے والے شخص کے حکم سے ٹھلیں گی اس کو آپ مہنڈی کہلیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مہنڈی زمان کہلو اپنے دور کا ہدایت دینے والا کہلو یہ ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے متعلق ہے یعنی ہدایت وہی ہے جو چودہ سو سال سے چلی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر اس کی باری آ جانی ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ ویل فرنشڈ ویل ایکوپٹ ہوتا ہے پوری طاقت اور انتظام رکھتا ہے تو ایسا شخص تاب آتا ہے جب ہر طرف ماحول بگڑ چکا ہوتا ہے اور اس کے آنے سے ہی معاشرہ بدلتا ہے آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لو بہرحال صداقت کا وقت آنے والا ہے اس وقت دنیا سینس میں نہیں چل رہی ہے پچھلا مومنٹ رہا ہے پچھلا دور چل رہا ہے کیا اللہ موجود ہے اللہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے مگر لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو لیکن انسان اپنے ایکاؤنٹ سے خود چوری کر لیتا ہے اس لئے جب تک اللہ نظر نہ آئے انسان یہ کہے گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے پرانے زمانے میں جو جھوٹی قسم کھاتا تھا وہ غرق ہو جاتا تھا مگر آج کل لوگ چند روپوں کے لئے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں پھر بھی عذاب نہیں آتا اس لئے اب وہ وقت آنے دو جب سارے واقعات ٹھیک ہو جائیں گے سر آجزی کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ یہ کیا ہے اپنی آجزی کو آپ اپنے اللہ کے لئے رکھیں تکبر بڑائی تیری چیز ہے رہی آجزی سو میری چیز ہے آپ نے اس طرح اللہ کے سامنے بات کرنی ہے تکبر صرف ذاتِ باری طالع کو زیب دیتا ہے اور کی بریائی اس کو زیب دیتی ہے ہمارے پاس تو صرف آجزی ہے اور بے بسی ہے ہماری آجزی یہ ہے کہ ہمارا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے ہماری محبتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں ہماری محنتیں ہمارے بس میں نہیں ہیں کمائیاں ہمارے بس میں نہیں ہیں تو عارضی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے فضل کے علاوہ عارضی کا معنی یہ ہے کہ یہ ریالائزیشن ہے احساس ہے اس چیز کا کہ ہم ہر طرف سے بلکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں زمین راستہ نہیں دیتی اور آسمان بھی راستہ نہیں دیتا ہم مشرق مغرب اور شمال جنوب کے حسار میں ہیں وقت کے حسار میں چکڑے ہوئے ہیں یعنی حسار وقت ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر اللہ کے احکام بھی ہیں اب اگر اللہ چاہے تو اپنا جلوہ دکھا دے تو پھر انسان وقت اور واقعات کے حسار سے نکل جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے ایسا انسان جب چاہے جس وقت چاہے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اس کو ماضی میں عرفان حاصل ہو سکتا ہے اور مستقبل کا عرفان بھی ہو سکتا ہے اب آپ لوگ اپنے لئے دعا کرو دعا یہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی میں اپنی مہربانی سے اپنا راستہ دکھا اس کے علاوہ اگر ہم کہیں گمراہ ہوں یا بھٹک جائیں تو تو اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے راستے کے طرف بلائے رکھ اور ہم پر نواز شیخ کرتا جا ہماری رشتوں اور تعلقات کی ہمیں آسانی عطا فرما اور ہم آسانی سے اپنے فرائض پورے کر لیں یا اللہ تو ہمیں دنیا کا محتاج نہ بنانا اور نہ فضول خرچ بنانا یا رب العالمین مہربانی فرما آمین یا رب العالمین یا اللہ ہم پر بہت کرم فرما کیونکہ ہم اپنے اصل سے بہت دور آگئے ہیں آمین یا رب العالمین یا اللہ مہربانی فرما ہمیں اپنے فضل سے نواز اور آنے والے زمانے کی ہر قسم کی دکت سے بچا اور ہم پر رحم فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی و نور عرشہی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیانا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی اجمائین بی رحمت کا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین